حاصل کر رہے تھے اور ہم انہیں سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے الحمدللہ اب دو شیوخ میرے ایوان میں ہیں جنہیں میں پیش کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کیو ٹی وی نے اس محفل کو اس تاریخی موقع پر پیش کر کے نہ صرف مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم ایک پیغام محبت کا اور قرآن مجید کی تلاوت ہم آپ کو سنوائیں دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے اس قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والے کو سنائیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت ایسی محبت کے جس محبت کا تقاضہ قرآن کرتا ہے ہم اس انداز کی محبت اس سے کر سکیں کیو ٹی وی نے الحمدللہ تعلیم و تدریس کی ایسے پروگرامز پیش کیے جس میں قرآن و سنت کی بالا دستی نظر آئے قرآن کی روشنی نظر آئے قرآن کا نور نظر آتا رہے اور یہ تاریخی محفل بھی اس کڑی اس زنجیر کی ایک کڑی ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے قرآن مجید نازل ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ غور فرمائیے گا اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن سے معلوم کروں وہ کہاں ہے آپ اس کی جامعیت کا اندازہ فرما لیجے آج ہم بہت سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ہم بہت سے رائٹرز کو بہت مہان رائٹرز تصور کرتے ہیں ہم انہیں بڑا فلوسفر اور بڑا اسکولر مانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا فرمان اس کی وہ گرہ کھول رہا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمام کائنات تمام مخلوقات کے خالق نے تم سے کیا کہا ہے تو قرآن پڑھو ہم نے اسے ایک تبرک جان لیا اور اپنے آپ سے دور رکھا بلکہ اپنے آپ سے ذرا اونچائی پر رکھا اتنی اونچائی پر کہ جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہ جا سکے ہم نے ایک تبرک تصور کر کے کہ گھر کی ایک زینت ہونی چاہیے ہماری تقریبات ہوں وہاں پر آغاز میں تبرک کے طور پر تلاوتِ کلامِ رحمان بھی ہونی چاہیے یہ تمام وہ رویے رہے ہیں کہ جو ہم اختیار کرتے آئے لیکن قرآن کچھ اور تقاضہ کرتا ہے قرآن کی ایک فریاد کے عنوان سے ماہر القادری نے ایک نظم لکھی تھی میں وہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخی موقع پر تمام ناظرین کے لئے پیش کروں اور آپ کی بھی توجہ کے ساتھ اور وہ احباب وہ ہمارے دوست قرآن سے محبت کرنے والے صاحبِ قرآن سے محبت کرنے والے جو پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کی توجہ چاہتے ہوئے یہ ایک تاریخی موقع پر ایک تاریخی کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستار چاندی کے جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستار چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح سے توتہ مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوش سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں دل سوش سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں اور کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس ارس میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھوکے پلایا جاتا ہوں قرآن کی یہ فریاد ہی کیو ٹی وی کا میسج ہے کیو ٹی وی کا پیغام ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہیں سرات مستقیم چاہتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت حاصل کر لیجئے منصوب ہو جائیے اور اس طرح سے منصوب ہو جائیے کہ قرآن اور صاحب قرآن ہی ہمارے رہبر اور رہنما ہو جائیں کیو ٹی وی کے اسی پیغام کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے ایوان کی اس ممتاز محترم اور معروف شخصیت کو کہ الحمدللہ جو ہماری دعوت پر جس طرح قاری سید صداقت علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری دعوت پر یہاں پرتشیف لائے پچھلے سال یہ غیر حاضر تھے لیکن الحمدللہ اس سال یہ اس محفل کی زینت ہیں محفل کی رونق ہیں کیا تعرف پیش کر سکتا ہوں جو جس قاری کا تعلق مصر سے ہو وہ خود مصر کا ہونا اس کا ایک ایسا حوالہ ہے جو پوری دنیا میں بڑا اعتبار رکھتا ہے بڑی سند رکھتا ہے میں دعوت دے رہا ہوں آپ سنیں گے یقیناً بہت لطف حاصل کریں گے میں دعوت دے رہا ہوں مصر سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ الشیخ صدیق محمود صدیق المنشاوی سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے ہیں